فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال ہے کہ ڈرائیونگ لیسنس کے لیے ہم نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے بیچ میں کچھ واسطے لگا کر اور پیسے وغیرہ دے کر کے اور یہ معاملہ کھلئر اور مکمل کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی معاملہ جو انسان کسی کے ساتھ تیہ کرتا ہے تو اس معاملے میں رشوت نام کی چیز نہیں آنی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے انسان اپنی زندگی کو رشوتوں سے بچانے کی کوشش کرے پیار نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے جتنا ممکن ہو سکے انسان رشوتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے رہے کچھ ایسے معاملات جو انسان کی اپنے واجبی حقوق کی حیثیت میں ہیں یعنی اس میں کسی اور کی کوئی شرکت کا احتمال نہیں ہے یہ اس کی اپنے ہیں پر اسے وہ اپنا نہیں سکتا جب تک کہ کسی کو کچھ دے نہ لے کچھ ایسا ہی لوگوں نے انداز اور طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جب تک ان ذمہ داران کو وہ کچھ دے گا نہیں اس وقت تک اس کی کارروائی جو سرکاری طور پر ہونی چاہیے نہیں کریں گے ایسے میں وہ انسان اگر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا کیونکہ اس نے اپنے واجبی حقوق کی حفاظت کے لیے ان پیسوں کو پیش کیا ہے واجبی حقوق مثال کے طور پر آپ کا کوئی فلیٹ ہے آپ کی کوئی زمین ہے اگر آپ نے جو بھی حکومت کا اس وقت ذمہ دار ہے اسے آپ نے کچھ کھلایا پلایا نہیں تو وہ آپ کے نام سے معاملے کو آگے نہیں بڑھائے گا ویجیسٹری نام کی چیز نہیں کرے گا اور اگر دے دیتے ہیں تو آپ کے نام سے وہ چیز کر دیتا ہے چیز وہ ہماری ہے کسی اور کی نہیں ہے احتمال نام کی چیز نہیں ہے البتہ اگر اس کا تعلق ایسے معاملات سے ہے جس میں ایک سے زائد لوگوں کے داخل ہونے کا احتمال ہے جیسے حکومت کی طرف سے کچھ سیٹیں نکلی ہوئی ہیں بحیثیت ٹیچر کے مثال کے طور پر یا بحیثیت ڈرائیور کے یا اور بھی بہت سارے حکومت کی طرف سے چیزیں آئی ہوئی ہیں سیٹیں جن کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے جو شروع ہیں انہیں پیش کر کے اس کے اندر وہ حصہ لے سکتے ہیں تو ایسے میں سیٹیں موجود ہیں اور اس کے چاہنے والے بھی موجود ہیں ایسے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ ان شروع کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی ذمہ داران کے جیبوں کے اندر ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے تاکہ اس کا نام کٹنے نہ پائے یہ رشوت وہ ہے جو ایسے کام کے لئے پیش کیا گیا ہے جو واجبی نہیں مباح حق ہے اور اس حق کے اندر اس جیسے اور بھی لوگ شریک ہیں ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے کسی کو کچھ دینے اور لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر پیش کرتا ہے تو وہ اس وعید کے اندر داخل و شامل ہوگا جو بھی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ہاں اس کا جو نیم ہے جو طریقہ ہے جائز اسباب اس راستے پر چلتے ہوئے وہ اپلائی کرے اللہ رب العالمین نے اگر مقدر کیا تو اس کے اسباب بنتے جائیں گے اور وہ احتمالی حق اسے مل بھی سکتا ہے اور اس سے فوت بھی ہو سکتا ہے تو دراصل یہاں جو لاحسن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے میں نے یہ تفصیل اس لئے ذکر کیا تاکہ رشوت کے حوالے سے ہم سمجھ سکیں کہ کہاں ہم دے سکتے ہیں اور کہاں نہیں دے سکتے ہیں لاحسن کہ آپ اگر مستحق ہیں کیونکہ آپ نے سب کچھ اصولی طور پر ساری چیزیں سیکھ رکھی ہیں اور آپ اس کے سارے شروط اور ساری چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں تو آپ کا حق ہے آپ پیش کر سکتے ہیں پر راستے کی روڑا اور رکاوڈ بن کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک آپ انہیں کچھ دیں گے نہیں اس وقت تک کارروائی نہیں کر سکتے تو آپ دے کر کے اور وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا واجبی حق ہے پر اگر ہم اس میدان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لیسن مل جائے تو اچھا ہے کبھی کام آ سکتا ہے پڑا رہے گا اپنا سیکھ لیں گے پھر بعد میں تو ایسے شخص ایسے شخص کا حق نہیں ہے کہ وہ لیسن کو حاصل کرے کیونکہ وہ اس کے جو اسباب اور راستے ہیں ان اسباب اور راستے سے چل کر کے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے قانون کی پامالی کر رہا ہے اور وہ اس کا مستحق بھی نہیں ہے اس لئے اس کو بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے